اب یونٹ فور ہے جیگرافیا کا جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا چپٹر ہے اس میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ سائیکل اس میں چھے سٹیجز ہے ان کو میں نے الابریٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے الگ ایک ڈائیگرام بنائی ہے جو سٹیجز دکھاتا ہے کہ پری ڈیزاسٹر سٹیج آن ڈیزاسٹر سٹیج اور پوسٹ ڈیزاسٹر سٹیج تو اس کو پھر میں نے فردر ڈیلینیٹ کیا ہے کہ کون کون سا میتڈز چاہیے ہمیں مطلب ڈیزاسٹر جو آنے سے پہلے یا آتے ٹائم یا آنے کے بعد کون کون سے پرسیجرز کون کون سے میتڈز ہمیں یوز کرنے اس ڈیائیگرام میں نے میں نے کلیرلی بتا دیا ہے اور مطلب وہ ڈیائیگرام آپ یاد رکھئے گا اگر کبھی بھی آتی ہے تو وہ چارڈ ڈیائیگرام ہے اس میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا پورا چپٹر ہی ایکسپلین ہو جاتا ہے اور یہ پورت چپٹر میکسیم اسی سے ہے اور میں نے دوسرا سائیکلک ڈیائیگرام بھی بنائی ہے کوئی سٹیج میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اب میں ون بائل ون سلائیڈ آپ کو ایکسپلین کروں گا اور پلیز یہ ہمبر رکویسٹ آپ لوگوں سے باقی لوگوں تک پہنچا دیجئے میں شام کو زوم پہ پڑھاتا بھی ہوں چاہے انگلیش پڑھنا ہو آپ لوگوں کو سوشالوجی یا جگرافیا کوئی بھی سپجیکٹر ساڑھے ساتھ سے ساڑھے دس کے بیچ آپ جوائن کر سکتے ہیں زوم ایپ کا جو پاسورڈ ہے اور اس کا جو آئی ڈی ہے وہ آپ کو عبدالباری اکیڈیمی میں ملے گا اس پہ آپ جائیے اور پھر جوائن کر لیجئے میں شام کو آن لائن کلاس دیکھا ہوں اب سٹارٹ کریں گے یلٹ پور اب ہے ڈیزاستر منیجمنٹ سائیکل ڈیزاستر منیجمنٹ سائیکل سمپل ایک ویسا سائیکل ہے جس میں چند سکال اور اس نے چار سٹیپس دیے ہیں یا چار فیزز دیے ہیں اور چند نے سکس سٹیپس میں اس کو ڈیلینیٹ کیا ہے الگ الگ ڈیویجن کیا ہے کس کے لیے کیا ہمیں پریپیر ہونا ہے ایک ڈیزاستر کے لیے ہمیں اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے چاہے وہ نیچرل ڈیزاستر ہو یا مین میڈ ڈیزاستر ہو یا کوئی بھی خطرہ لاحق ہو کسی بھی کمیونٹی کسی بھی سوسائیٹی کو اس کو ہم کیسے پریونٹ کریں گے کیسے ہم میجرز لے لیں گے اور ریکاوری کیسے کریں گے پھر رہیبیلیٹ کیسے کریں گے لوگوں کو اس پورے پروسس کو ڈیزاستر منیجمنٹ سائیکل کہتے ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں ہم ریبیلٹ کرتے ہیں اس ریجن کو ریگروپ کرتے ہیں یا ریکاور کرتے ہیں اب اس ڈائیگرام میں چار فیزز ہے اس کے ڈیزاستر منیجمنٹ کے سب سے پہلے ہے پریپیڈنس پھر ہے میٹیگیشن اینڈ پریونشن پھر ہے ریسپونس اینڈ ریکاوری پریپیڈنس میں کیا آتا ہے کہ ہم پلان کرتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں کمیونٹی کو فار ایکزمپل ایک ویلیج میں ہم یوت کو ٹریننگ دیں گے کہ اگر کوئی بھی نیچرل ڈیزاستر فلڈ آئے ڈروٹ آئے تو ہمیں کیسے پروٹیکشن بانڈز بنانے آئے ہمیں کیسے لوگوں کو نکالنا ہے ہمیں کیسے سب سے پہلے بچوں اور بزرگوں کو نکالنا ہے اس کے بعد دوسرا فیز آتا ہے میٹیگیشن اینڈ پریونشن میٹیگیشن کا مطلب ہوتا ہے جتن نہ بھی کنسکوینس ایمپیکٹ ڈیزاستر سے ہو جائے اس سے پہلے ہی ہمیں اس کی پریبیبلٹی نکالنی ہے کہ کتنا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے ہی پرکاشری میجرز لینے ہے تاکہ اس کو ہم پریونٹ کر سکیں اس کے بعد ہے ریسپونس ریسپونس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانی کی کوشش کرتے ہیں پراپرٹی کو بچانی کی کوشش کرتے ہیں اور ایون ڈکریز کرتے ہیں موربلٹی کو موٹلٹی کو مطلب ڈیتھ کو اور پراپرٹی کو بچانی کی کوشش کرتے ہیں پھر ہے ریکاوری پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ڈیزاستر کوئی آتا ہے پھر ہم ایکشن پلان بناتے ہیں تاکہ نارمل سی اس ویلیج میں آ جائے اس ریجن میں آ جائے تاکہ جو پہلے چیزیں نارمل وے میں چلتی تھی وہ پھر دوبارہ سے چلنے لگے اب یہاں پر ڈائیگرام ہے ڈیزاسٹر منیجمنٹ سائیکل کی میں نے اس سے پہلے بھی کہا میٹیکیشن پریپیرنس ریسپانس اور ریکاوری اس سے پہلے یونٹ میں میں نے اس کو الابریٹ کیا ہوا ہے اب یہاں کرنے کی زورت نہیں ہے اب ڈیزاسٹر منیجمنٹ سائیکل میں تین فیز جو آتے ہیں ریسپانس ریکاوری اور ریکنسٹرکشن یہ پوسٹ ڈیزاسٹر ہے اور پری ڈیزاسٹر میں پریونچن میٹیگیشن اور پرپیرنس یہ چھے سٹیجز ہیں یہاں چھے فیزز ہیں جن کو میکسیموم سکالورس نے اپرو کیا اور چند لوگوں نے ان کو چار ہی میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اب نیکسٹ میں نے ایک چار ڈائیگرام بنائی ہے اس کو میں پورا الابریٹ کروں گا یہ دیزاسٹر منیجمنٹ ہے یہ تین فیزز ہیں پری ڈیزاسٹر سٹیج آن ڈیزاسٹر سٹیج اور پوسٹ ڈیزاسٹر پری ڈیزاسٹر کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اس سے پہلے والا سٹیج ہم کیسے پلاننگ کرتے ہیں کوڈنگ کیسے اس کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کیسے کرتے ہیں پریونچن کرنے کی کوشش کیسے کرتے ہیں یا پریپیرنس کیسے کرتے ہیں اس کے بعد آن ڈیزاسٹر On Disaster کو ہم Participatory Stage بھی کہتے ہیں Post Disaster Stage کو ہم Recovery Stage بھی کہتے ہیں اب Anticipatory Stage جو پہلا Stage ہے اس میں PMP ضروری ہے P کا مطلب Preparedness M کا مطلب Mitigation P کا مطلب Prevention اب Preparedness میں کیا کیا آتا ہے Disaster Research آتا ہے ہم Mapping کرتے ہیں Mapping کرنے کے بعد magnitude assessment کرتے ہیں کہ کس جگہ زیادہ Disaster Impact کر سکتا ہے کس جگہ کم پھر ہم contingency plans بناتے ہیں جیسے فوڈ ہو شلٹر ہو میڈسنل ٹرانسپورٹیشن ہو اس کے بعد سپورٹیو سسٹم فائنانس میٹیریل ایکوپمنٹس کیا کیا چاہیے اس دن ڈیزاستر پرپیڈنس میں ہم اور بھی چیزیں جانتے ہیں کہ ہسٹری میں فلر کہاں سے آتا تھا اب کہاں سے آ سکتا ہے اس کا نیچر کیا ہو سکتا ہے کانسیکوینسز کیا ہو سکتا ہے یا وارننگ سسٹم ہم کیسے دیں گے لوگوں کو تاکہ میکسیمم جانے بچا سکتے ہیں یا ڈیزاستر ایڈوکیشن لوگوں کو کہ ہم کس ڈیزاستر سے کیسے نپٹیں گے وہ ڈرلزولز جو آپ کے کالیج اسکولز میں ہوتے ہیں وہ سب ڈیزاستر ایڈوکیشن ہیں پھر میٹیگیشن میں کیا آتا ہے اس میں آتا ہے ایک تو لیسن ایمپیکٹ کم کرنا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے ریڈیوس میگنیچور کم کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پریونشن میں آتا ہے کہ جو ایمپیکٹ ہو اس کا کم ہونا فار ایگزامپل اگر ہم ڈرینیج سسٹم دیکھیں گے اگر زیادہ فار ایگزامپل ہم فلڈ پرون ایریا میں کبھی اپنا مکان کانسٹرکٹ نہیں کریں گے تو یہ پریونشن میجر ہے کہ ہمیں اس سے دور کرنا ہے آن ڈیزاستر سٹیج میں جس کو پارٹسپیٹری کہتے ہیں اس میں ہم انڈیجوال لیول پہ بھی کام کرتے ہیں ایک انڈیویجوال پروٹیکٹ کرتا ہے جیسے فلڈ 2014 میں بہت سارے انسین ہیروز آپ لوگوں نے جن کی بیچاروں کی ڈیتھ بھی ہو گئی انہیں ناؤ میں بہت سارے لوگوں کو بھچایا ہے اور ان کی کئی ہسٹری بھی نہیں ہے وہ انڈیجوال لیول پہ انہیں پروٹیکٹ کیا لوگوں کو اس کے بعد فیملی لیول پہ ہم کھانا دیتے ہیں کپڑے دیتے ہیں دوسرے کو اور مدد کرتے ہیں یا کمیونٹی لیول پہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں فلڈ پرون ایریاز میں یا کوئی بھی ڈیزاسٹر آجائے اس پرون ایریاز میں ہم کیا کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کھانا کپڑے وپڑے کمیونٹی کے بیس پہ اس کے بعد اگر پوسٹ ڈیزاسٹر سٹیج دیکھیں گے یا ریکاوری سٹیج اس میں تین چیزیں آتے ہیں ریکاوری آر ریلیف آر رہیبلیٹیشن آر تین آر ہے اگر ریلیف دیکھیں گے تو سوشل ریسپونس ہونا چاہیے پابلک پارسپیشن ہونی چاہیے اور پریارٹی سیکشن جیسے میں نے کہا بزرگوں کو سب سے پہلے پریارٹی دی جاتی ہے عورتوں کو اور بچوں کو اس کے بعد ریکاوری میں ہم سوشل ریکاوری کرتے ہیں ایکونومک ریکاوری کرتے ہیں سائیکولوجکلی ٹراما میں چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ ان کی ریکاوری ہو جاتی ہے اور رہیبلیٹیشن میں پھر ریپیرنگ ہوتی ہے مکانوں کی یا رینیوال یا ریکانسٹرکشن یہ سب ڈیزاسٹر منیجمنٹ سائیکل کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں یا ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں اب دیکھ لیجئے میٹیگیشن اور پریپیرنیس میٹیگیشن کا مطلب ہوتا ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے میانز ڈیزاسٹر آنے سے پہلے جو ہم سٹیج کرتے ہیں اس کو میٹیگیٹ کہتے ہیں میٹیگیٹ کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن ہم لوگوں کو کیسے کریں پراپرٹی سے کریں ڈیگریز کیسے ہم رسک کریں یا مین گول ہوتا ہے ریڈیوز ولنیریبیلٹی کرنا جس میں پراپرٹی آتی ہے جس میں لاؤس آف لائف ہوتا ہے اس کو کم کرنا اور پریپیرنیس پھیز جو ہوتا ہے وہ بھی بیفور ڈیزاسٹر ڈیزاسٹر سے پہلے آتا ہے اور اس میں آرگنائزیشن ہو لوگ ہو یا انڈیجوال ہو انڈیجوال لیول پہ باٹم لائن اپروچ لگاتے ہیں ایڈیوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو ایک ڈیزاسٹر آنے سے پہلے خطرے سے پہلے ہی ہم ان کو ایویئر نزدے دیتے ہیں کہ کیسے کیسے پروٹکٹ کرنا ہے اب نیکسٹ ہے ریسپانس اینڈ ریکاوری ریسپانس کا مطلب ہوتا ہے جب ڈیزاسٹر آ جائے امیڈیٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو بچاتے ہیں چاہے ہم لاؤنگ ٹرم ریسپانسز لے لیں یا شارٹ ٹرم ریسپانسز لے لیں اس کو مطلب اوور کم کرنے کے لئے ایک ریسپانس کرتے ہیں کہ اچانک اگر بھونچال آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے جلدی جلدی کھڑکیوں سے نکلنا ہے یا بزرگوں کو نکالنا ہے اگر دروازہ بند ہو جائے اگر ایون ہم جو نیرسٹ وے ہوگا اس کے ذریعے یا ارت کوئی کے ہمیں جھٹکے محسوس ہو جائے آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلتے ہیں گراؤن میں بیٹھتے ہیں تاکہ اس سے امپیکٹ کم ہو جائے پھر ریکاوری کا مطلب ہوتا ہے جب آ جائے کوئی بھی ارت کوئی کا آ جائے فلڈ آ جائے مکان گر جائے یا اور کوئی چیز ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم جانوں کو بچائیں اس کے بعد انجوئڈ کو ہم ہاسپٹلز تک پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد ہم ریکاور کرتے ہیں کہ اگر کہی وہاں چاول ہو سٹور ہو پینسے ہو سونا ہو اس کو نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی چیزوں کو لانگ ٹرم میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ریکاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس ٹراما سے نکالتے ہیں اس ڈر سے نکالتے ہیں وہ لاسٹ فیز ہے